کزن کی شادی میں کسی لڑکے نے مجھے پسند کر لیا اور اگلے دن اپنے گھر والوں کو میرے رشتے کے لیے بھیج دیا میرا رشتہ ہو گیا پھر جس دن میرا نکاح تھا میں نے ایک نظر اپنے دلہے کی طرف دیکھا وہ تو کوئی اور ہی تھا وہ زبردستی رخصتی کروا کر مجھے لے گئے اور جب میں کار میں ان کے گھر اتری تو وہی لڑکا جس سے میری منگنی ہوئی تھی وہ پھول سے میرا استقبال کر رہا تھا پھر وہ میرے پاس آیا اور اس نے میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میں بے ہوش ہو گئی انسان کا دل بھی عجیب متوالا ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ اپنے قیمتی رشتوں کو بھی ٹھکرا کر من مانی کر جاتا ہے کچھ اس طرح نہ چلتا ہے کہ زندگیاں دعو پر لگ جاتی ہیں اور گھر سے بے انتہا محبت کرنے والوں کو عمر بھر کے لیے دکھ جھیلنا پڑ جاتا ہے ایسے ہی سائرہ کا دل مچلا اپنا گھر بھی برباد کیا اور ہم کو بھی آبدہ میری بھابی کا نام تھا اس کو بھائی آمیر نے پہلی بار ایک کزن کی شادی میں دیکھا تھا یہ لوگ دلہا کے والد کی جاننے والے کے تب بھی شادی میں مدو کر لیا تھا حسن صاحب کے ساتھ تایا ابو کی پرانی جان پہچان تھی یوں کہنا چاہیے دوستی کا رشتہ تھا آبدہ حسن صاحب کی بیٹی تھی جو شادی میں بہت بندھن کرائی تھی اور دلہا کی بہنوں کے ساتھ اڑی اڑی پھٹی تھی جانی کون سی گھڑی تھی کہ میرے بڑے بھائی آمی کی اس رنگین پکلی پر نظر پڑ گئی اور وہ اس کے ظاہری حسن پر مر نیٹے گھر آ کر والدہ کو مجبور کیا کہ موچھی آبدہ سے شادی کرنی ہے لہٰذا حسن صاحب کے گھر آبدہ کا رشتہ مانگنے جائے میرے والدین کی اس فیملی سے بلکل بھی جان پہچان نہ تھی امی نے آبدہ کو شاید غور سے دیکھا بھی نہ تھا ان کو تو اس لڑکی کی صورت یاد نہ رہی تھی کیونکہ شادی کے گھر میں بی سیو لڑکیاں ایک سے ایک سج سمر کر آئی تھی تاہاں مجھے وہ یاد رہ گئی کیونکہ سلمہ نے مجھ سے اس کا تاروخ کرا دیا تھا وہ مہندی والدین سبز لہنگا پہن کر آئی تھی سرک کرتی اور سبز گوبٹا اس کے فاخرانہ لباس اور بے نیاز انداز سے لگتا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے کی نوری نظر ہے بھائی جان کے دل پر اس کی تصویر کچھ اس طرح نقش ہو گئی تھی کہ انہوں نے امی سے کہہ دیا جس طرح بھی بن پڑے آپ حسن صاحب کی گھر جانے کی سبیل نکالیے میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا ابو چاہتے تھے کہ تایا کی لڑکی فاخرہ سے آمیر بھائی کا رشتہ ہو جائے یہی تایا تائی بھی جہتے تھے تب ہی والدہ سے بن نہیں پڑا کہ والد صاحب سے مدہ بیان کر کے حسن صاحب کے گھر رشتے کی بات کرنے جائیں بہت سوچ بچار کے بعد دل آخر ایک رشتے کی پھوپو کی اس گھرانے سے جان پہچان نکلائی انہوں نے حامی بھڑ لی خالدہ پھوپو ایک روز ہمارے گھر آئیں اور منجلے بھائی وجہت سے کہا بیٹا تم میرے ساتھ چلو حسن صاحب کا گھر تو میں جانتی ہوں کہ ان کی بیوی سے اچھی جان پہچان ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھ کو ان کے گھر تک لے جانے والا کوئی نہیں والدہ نے مجھ کو وجہت بھائی کے ساتھ کر دیا کہ پہلے پہل تم دونوں جاؤ اور لڑکی والوں کا گھر رہن سہن دیکھ کر آؤ میں بات کو آ جاؤں گی آلی شان صاف سترا گھر تھا آبدہ کے والدہ بڑی اخلاق والے تھی خود آبدہ بھی مہمان نواز اور خوش مزاج تھی یہ لوگ ایسے سنبھاؤ سے ملے کہ بس دن موہ لیا آبدہ میں بناوت نام کو نہ تھی لگی لپٹی بغیر صاف بات کرتی اس نے مجھ سے سرگوشی میں پوچھا تم لوگوں کے آنے کا سبب کھٹکا میرے دل میں ہو گیا ہے کیا میرا رشتہ دیکھنے تو نہیں آئے ہو اس نے ایسے سیدھی اور کھری بات موہ پر دے ماری کہ میں اس کا موہ دیکھتی رہ گئی کس سوچ میں پڑ گئی ہو صاف بات کیوں نہیں کہہ دیتی جو من میں ہیں وہ کہہ دو نا اب مجھے من کی بات دھولنی پڑ گئی میں نے کہا ہاں بھائی ہم تمہارا رشتہ لینا چاہتے ہیں تب ہی آئے ہیں مجھ کو تو شادی کے گھر میں دیکھ لیا تھا یوں کہو کہ ہمارا گھر اور رہنسین دیکھنے آئے ہو وہ تو ہمارے بڑے دیکھنے آئیں گے کیا تمہارے بڑوں کی خواہش ہے میرا رشتہ لینا کی میرے بھائی کی خواہش ہے میں نے صاف صاف کہہ دیا وہ سمجھی کہ وجہت جو ساتھ آیا ہے اس کی خواہش پر ہم آئے ہیں حالانکہ وہ تو محض ہمیں اپنی گاڑی میں لایا تھا ورنہ گاڑی کون ڈرائیو کرتا ہمارا ڈرائیور تو تھا نہیں آبدہ نے تب ہی وجہت کو غور سے دیکھا جو اس کے بھائی اور والد کے ساتھ مہوے گفت کو تھا خالدہ بھوپو بھی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی میں اور آبدہ البتہ بڑوں کے درمیان نہ بیٹھی ہم باہر برامدے میں مہوے گفت کو ہوں گئی میں نے دیکھا کہ رشتے کا معاملہ معلوم ہوتے ہی آبدہ کا چہرہ کھیل گیا وہ بہت خوش نظر آنے لگی ملازمہ سے پورتکلف چائے کے ساتھ بہت سے مزدار کھانے کے لوازمات شامی کباب رول روزٹ فیس اور پکوڑے بنانے کا بھی کہہ دیا شام کا وقت تھا مگر اس نے اتنی مہمان نوازی کر دی کہ کھانے کی دعوت جیسا احتمام ہو گیا اس کے ان انائیتوں پر یقین ہو گیا کہ اس نے ہم سے ناتا جوڑنے پر دل سے امادی کا اظہار کر دیا ہے تاہم لڑکی کے انتظامات سے کیا ہوتا ہے جب تک بڑے راضی نہ ہو اور ہم تو بالکل اجنبی اور غیر تھے ان کے لیے جیسے وہ ہمارے لیے غیر تھے سنا کرتے تھے کہ بغیر جد و جہد کے کوئی سکھ کا پھل نہیں پاتا ہم نے بھی خوب جد و جہد کی وجاہت اور میں نے دونوں طرف کے والدین کو راضی کر لیا کہ اب آبدہ ہی ہماری بھابی بن کر گھر آئیں گی بھائی آمیر تو اس قدر خوش تھے کہ ہم اسے کہتے تھے دوننے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے دیکھو میری لگن سچی تھی آبدہ مل گئی نہ بہرحال حالدہ پھوپو نے کافی تگو دو کی اور اس مبارک کام کا بیڑا اٹھا لیا یوں میرے بھائی آمیر کے ساتھ آبدہ کا رشتہ تیہ ہو گیا آمیر بھائی تو بات تیہ ہو جانے پر ایسے خوش تھے جیسے دونوں جہاں کی نیمتیں ان کو میرے گئی ہوں وہ خود سے زیادہ کسی اور کو خوش نصیب نہ سمجھتے تھے اب ہم سب بہن بھائی بہانے بہانے سے آبدہ کے گھر جانے لگے وجہت ساتھ ہوتے کیونکہ گاڑی وہ ہی چلاتے تھے کچھ دنوں تک آبدہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کی بات چیت وجہت کے ساتھ پکی ہوئی ہے کیونکہ وہ ہی ان کے گھر پہلی بار آیا تھا جب تک نکاح نہ ہوا سوائے بھائی جان کے ہم سب بڑی آزادی سے حسن انکل کے گھر آتے جاتے تھے اور آبدہ سے مل سکتے تھے پھر شادی کی تاریخ تیہ ہو گئی اور رخصتی کے لیے لڑکی کے والدین نے تین ماہ کی محلت مانگی اس دوران ان کے طرف سے جہیز اور ہمارے طرف سے بری بنائی جا رہی تھی بھابی کے جوڑے جو ہم نے بری کے لیے بنوا کر دینے تھے وہ ہم نے ان کی پسند سے خریدے تھے سو وجہت کے ہمراہ ہم اب تقریباً روز آبدہ کے گھر جاتے اور پھر اس کو لے کر بازار یا کبھی درزے کے پاس چلے جاتے بھائی وجہت گاڑی میں بیٹھے رہتے اور ہم خریداری کر کے آ جاتے میں آبدہ سے خوب گپ شف لگاتی جیسے وہ میری بھابی بن گئی ہو وجہت سے وہ بے تکلوفی سے مگر حد میں رہ کر بات کرتی وہ بھی ایک حد میں رہ کر باتیں کر لیا کرتا تھا کیونکہ وجہت کا رشتہ آبدہ کے ساتھ دیور کا بننے جا رہا تھا اس کی کچھ ہانسی مزا کی بھی عادت وہ آبدہ کے گھر والوں سے خوب گپے لگاتا اور ان کو ہساتا تھا اس لیے اس کے سب ہی گھر والوں میں وہ ہر دل عزیز ہو چکا تھا وہ اس کی آمد سے خوش ہوتے کسی روز نہ چاہتا تو کہتے کہ آج میاں وجہت کیوں نہیں آئے شکوا کرتے کہ وہ نہیں آیا تو مزا نہیں آ رہا ہے آتے ہی رونک لگا دیتا ہے خاص طور پر آبدہ کے دونوں بھائی وجہت پر جان چھڑکنے لگے تھے میری چھوٹی بہنیں جب آبدہ سے مل کر آتی تو آمیر بھائی سے کہتی کہ بھابی کہتی ہے نہ جانیں یہ تین ماہ کا عرصہ کب گزرے گا کاش وقت جلدی گزر جائے اور میں تم لوگوں کے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں کیونکہ مجھ کو تم سب بہن بھائیوں سے محبت ہو گئی ہے یہاں تو تنہائی سے بہت بوریت ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر آمیر بھائی کھل اٹھے وہ اس قدر شرمیلے تھے کہ ایک بار بھی اپنے ہونے والے سسرال نہ گئے اور نہ آبدہ سے بات کی آبدہ یہی سمجھتی رہی کہ اس کا رشتہ وجہت سے تہہ ہوا ہے جس روز منگنے کی رسم ہونی تھی آمیر بھائی جان اپنی ہونے والی دلہن کے گھر گئے بڑی عزت و احترام سے آبدہ کے گھر والوں نے ان کا احترام کیا آبدہ کے بھائی بھی ان کو گھیرے میں لے کر ہال میں چلے گئے جہاں ان کے کچھ رشتے دار اور مولوی صحابہ موجود تھے منگنی کی بھی جائے اب نکاح کا پروگرام بن چکا تھا سو حسن صاحب اور ان کے بیٹے آمیر بھائی کو واقعی بہت اہمیت دے رہے تھے آبدہ مگر حیران تھی کہ وجہہ تو کبھی اندر کبھی باہر آ جا رہا ہے یہ لوگ کس کو دلہ کہہ رہے ہیں اور اتنی اہمیت دے رہے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا کیا میرا نکاح تمہارے بھائی سے نہیں ہو رہا میں نے کہا ہاں بھائی سے ہی تو ہو رہا ہے اور کس سے ہو رہا ہے لیکن وجہہ تو عام سے سادہ کپڑوں میں آیا ہے میں نے بتایا کہ تمہارا نکاح وجہہ سے نہیں بلکہ میرے بڑے بھائی آمیر سے ہو رہا ہے وجہہ تو میرا دوسرے نمبر کا بھائی ہے یہ کیا کہہ رہی ہو تم نے تو کبھی آمیر کا ذکر میرے سامنے کیا ہی نہیں اور نہ وہ کبھی ہمارے گھر آیا ہے مجھے دیکھنے تو پہلے روز تمہارے ساتھ وجہہت آیا تھا ہاں آیا تھا لیکن آمیر بھائی نے تمہیں شادی میں دیکھ لیا تھا اس لئے دوبارہ دیکھنے نہیں آئے کہتے تھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ بات بات لگتی کہ گھر جائیں عجیب بات ہے اور عجیب ہے تمہارا بھائی وہ حیران و پریشان تھی اب کیا کروں میں تو وجہہت کا سمجھ رہی تھی ارے بھائی تم نے وجہہت کو دیکھا ہے اگر آمیر کو دیکھو گی تو فربوزے کی وجہہ اپنی اگلیاں کارٹ بیٹھو گی زلیخہ کی صحیحیوں کی طرح آبدہ آمیر بھائی وجہہت کے کہیں زیادہ ہینڈسم اور شاندار ہیں ان کی شخصیت الگی ہے وجہہت بیچارہ تو بس ان کے سامنے بچہ لگتا ہے ارے بھائی خوش قسمت ہو کہ آمیر جیسا دلہ مل رہا ہے بس ذرا سے دیر ہی تو ہے ابھی دیکھ ہی لوگی تم ان کو پھر مانو گی کہ میں نے واقعی سو فیصد صحیح بات کہی تھی وہ پریشان ہو گئی منگنی کی رسم سے تین دن پہلے پروگرام بدل دیا تھا بزرگوں نے کہا منگنی وگنی چھوڑو سیدھا نکاح کرتے ہیں سادھی کے ساتھ دھوم دھڑکہ شادی میں خود کر لیں گے جب نکاح کا وقت آیا تو دلہ بھی آیا اور یہ انکشاف بھی آبدہ پر ہوا کہ وجہہت نہیں دراصل آمیر اس کا جیون ساتھی بننی جا رہا ہے جس کو نہ اس نے دیکھا ہے اور نہ بات بھی ہے وہ صدمے میں رہ گئی اس کا بس چلتا تو اس تقریب کو ملتوی کر دیتی لیکن اب تو مہمان مولوی صحف سا بات چکے تھے چند نمہ بات رسمی نکاح ادا کی جانی تھی وہ سجی سنگری بیٹھی تھی مگر اس طرح بے چان کہ جیسے ابھی ابھی اس کی روح جسم پہ پرواز کر گئی ہو میں نے تسلی دی اور خدا کا واسطہ دیا کہ آبدہ اب خود پر کابو پاؤ اب وقت نہیں رہا ہے پیچھے مر کر دیکھنے کا خیر نکاح تو ہو گیا لیکن آبدہ نے پتہ نہیں آمیر کا چہرہ دیکھا بھی یا نہیں بات کرنے کا تو ان سے موقع ہی نہ ملا اسے ہم تو نکاح کر کے چلے آئے لیکن سنا ہے کہ بات میں آمیر کا نام کیوں نہ بتایا نکاح والدین بتایا وہ بولے تم نے شادی کیلئے ہاں کر دی تھی تو ہم نام کیا بتاتے ہم کو یہ دھیان ہی نہ رہا کہ تمہارے سامنے لڑکے کا نام لیتے ہے یہ عجیب سی بات ہو گئی ورنہ کسی نہ کسی کے مو سے لڑکے کا نام نکل ہی جاتا ہے مگر آبدہ سے سب یہی کہتے ہیں کہ لڑکا اچھا ہے لڑکا خوبصورت ہے آمیر سے کوئی نہ کہتا تھا کہ اس کے کام کھڑے ہوتے بھلا اس کے دل کی کسی کو کیا معلوم اور کسی کے دلوں کی اس کو کیا فبر وہ سادہ زمانہ تھا اور سادے لوگ ہوتے تھے نکاح کے بعد میں نے وجہت سے کہا کہ آبدہ مجھے اس روز اداس لگ رہی تھی میرا خیال ہے کہ آج چلتے ہیں اس کے پاس اور آمیر بھائی کی تصویریں بھی لے چلتے ہیں نکاح والے دن ہم لوگ فوٹوگرافر لے کر گئے تھے اور چند تصویر رسم نکاح کی بنانی تھی ایک تصویر آمیر بھائی کی الگ سے بھی لے گئے جو انہوں نے کچھ آر سے قبل اسٹوڈیو میں اتروائی تھی وہ اس میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے میں نے سوچا جب آبدہ آمیر بھائی کی تصویر دیکھیں گی تو وجہت کو بھول جائیں گی خیال ہم گئے تو آبدہ نے حسنے معمول آو بھگت کی ان کی والدہ اس وقت گھر پر موجود نہ تھی ہم کچھ کہہ بھی نہ پائی تھی کہ آبدہ نے وجہت سے کہا اب تم میری کیا لگے دیورت وجہت نے جواب دیا تب وہ بولی دیورت صاحب کیا میرا کہنا مانوں گے آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے وجہت نے جواب دیا حکم کیجئے اس نے کہا جو مانگوں گی دو گے جی آپ کہیں تو وجہت نے کچھ حیرت سے کہا بہت قیمتی چیز ہے تم نہ دے سکو گے اب ہم دونوں بہن بھائی ششو پنج میں تھی کہ کیا کہتی ہیں ان کی موں کی طرف دیکھ رہے تھے تب ہی آبدہ گویا ہوئی جو مانگوں گی نہ دے سکو گے وجہت اچھا ٹیک ہے آپ مانگیے تو سہی اگر نہ دے سکا تو عمر بھر آپ کو موں نہ دکھاؤں گا قسم کھاؤں قسم کھاتا ہوں آبدہ نے قسم اٹھوائی اور کہا میں پہلے دن سے یہ سمجھی تھی کہ تم مجھے دیکھنے آئے ہو میں نے تمہیں پسند کر لیا اور نکاح کے دن تک یہی سمجھتی رہی کہ میری شادی تم سے ہو رہی ہے لیکن اے نکاح والدین پتا چلا کہ میرا نکاح تمہارے بڑے بھائی سے ہو رہا ہے میں نے اندر جا کر ماں سے احتجاج کیا وہ بے ہوش ہو گئی میں نے ان کی خاتے اس وقت کو واویلہ نہ کیا اور حالات کو دیکھتی ہوئی چھپ رہ گئی لیکن ابھی رخصتی باقی ہیں اپنے بڑے بھائی سے صورتحال کا بتا کر طلاق کا کہو بس میں تم سے یہی مانگتی ہوں کہ تم صورتحال سے اپنے بڑے بھائی کو آگاہ کر دو تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میرے دل اور ذہن میں وہ نہیں ہیں وجہات بھونچکا رہ گیا با مشکل یہ جملے اس کے لبوں سے آدھا ہوئے کہ یہ میں نہیں کر سکتا بھائی آپ کو بہت چاہتے ہیں اب نکاح بھی ان سے ہو گیا ہے آپ میرے بھائی کی امانت ہیں اور میری بھابی ہیں اور بھابی ماں جیسی ہوتی ہیں اچھا تو پھر اپنی دوسری بات کا پاس رکھنا ہوگا تم آج کے بعد میرے سامنی مات آنا اگر آئے تو میں اپنا گھر نہ بسا سکوں گی اور تمہارے بھائی سے طلاق لے لوں گی تم اور میں کبھی ایک گھر میں روبرو نہیں رہ سکتے جس دن میں نے درہن بن کر یعنی تمہارے بھابی کے روپ میں تمہارے گھر میں قدم رکھ دیا تو میں اس روز اپنا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے وہاں سے جانا ہوگا تو ہی میں اپنا گھر بسا پاؤں گی اور دیانتداری کے ساتھ تمہارے بھائی کی شریکی حیات بن جاؤں گی یہ بات مجھے منظور ہے وجہ اپنی جذباتی ہو کر اپنی قسم کو دہرائیا کہ جس روز آبدہ بھابی بن کر ہمارے گھر میں قدم رکھے گی وہ ہمیشہ کیلئے گھر چھوڑ جائے گا اور پھر کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا یہ بڑی کڑی شرط تھی جلاوتی کی سزا تھی آبدہ نے بینا کسی قصور کے میرے بھائی کو قصور وار اہرا دیا تھا اس نے مان لیا وہ اپنے بڑے بھائی سے محبت کرتا تھا ان کا احترام کرتا تھا اس کے دل میں وہی احترام اور پیار تھا آبدہ کے لیے جو ایک دیور کے دل میں اپنی بھابی کے لیے ہوتا ہے اس کو آبدہ سے ہرگز محبت نہ تھی ہوتی بھی تو وجہ اپنے بڑے بھائی کی خوشی کو برباد کرنے کا نہ سوچتا اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنی قسم کا پاس کیا بھابی نے ہمارے گھر درہن بن کر قدم رکھا تو وہ چلا گیا غائب ہو گیا اور پھر نہ لوٹا آبدہ جس روز درہن بن کر ہمارے آنگن میں اتری سب ہی نے اس کے قدم لیے اور وجہت دور کھڑا دیکھتا رہا وہ اب ہمارے خاندان کی عزت ہمارے گھر کی آبرو اور ہمارے بھائی کی خوشی بن کر آ چکی تھی صبح گھر والوں کے بیدار ہونے سے پہلے ہی وجہت جا چکا تھا وجہت بھائی نے اس کے بعد کسی سے رابطہ نہ رکھا بھابی آبدہ کی یہ قسم کتنی تکلیف دے تھی اس نے ہی اس بات کا احساس نہ کیا اپنے دل متوالے سے سوچا اور منمانی کر لی یہ بھی نہ سوچا کہ وجہت ہم کو کس قدر یاد آتا ہے یہ خیال ہی نیندے اڑانے کو کافی تھا کہ وہ گھر والوں کو بتائے بغیر غائب ہو گیا تھا ماں کتنی تڑپی اور بہنیں کس قدر ہوئی مگر ہم سب کے آنسو بھی آبدہ بھابی کی خوشی نہ لوٹا سکے آمیر بھائی نے ان کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی مگر وہ خوش نہ رہ سکی آخر کار طلاق لے لی اور اپنے میں کی لوٹ گئی آج نہ بھابی ہمارے گھر بس سکی اور نہ بھائی لوٹ کر آ سکے اور ہمارا گھر اجڑ کر رہ گیا ہمارے خوشیاں ہم سے روٹ گئی سچ ہے یہ دل بھی عجیب چیز ہے مانے تو دنیا آباد ہو جائے نہ مانے تو ایک گھر بھی آباد نہیں ہو سکتا